ہلو ایوریون می نیمی زکار سولنکی اور آج ہم ایک نئی ایک لیکچر سریز لے کے آ رہے ہیں جس کا نام ہے پریویس یار کوشنس اوف ایس سی سی جل این سی ایچ ایسل 2020 دوزار بیس من جو بھی لیٹیس کو اس بار پیپر ہوئے ہیں ان سب ہی کی ہم ایک کمپلیٹ سولوشن لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے فری اوف کوسٹ کوئی ضرورت نہیں جانے کی بس آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں جس سے ہم اور اچھا کر سکیں آگے فیچر میں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کوشن کے ساتھ کوشن نمبر 1 the income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than the sum of the income of A and B the income of D is 20% more than that of C if the difference between the income of B and D is 3200 then the income of C کوشن بہت آسان ہے بس تھوڑا کیلکولیٹیو کوشن ہے دیکھو اس بار سی جل میں ایک چیز دیکھے گئی تھی کوشن تو وہی پرانی پیٹرنز پر تھے لیکن کوشنوں کی جو کوالیٹی تھی ملکہ کیلکولیٹی تھی وہ بہت اچھی کرتی گئی دیکھو اس کوشنوں ہم کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں فریکشن ویلیو تو کمپیر کریں 45 کی فریکشن ویلیو کیا ہوگی 45 کی فریکشن ویلیو 9 اپون 20 ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ income of A ہے A کی جو انکم ہے وہ 45% زیادہ ہے 20 یعنی کہ اگر میں فریکشن ویلیو کے حساب سے دیکھوں تو اگر میں نے ماللی کی B کی انکم 20 ہے تو A کی انکم کتنی ہے 9 زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ A کی جو انکم ہے وہ 29 ہے اور B کی جو انکم ہے وہ 20 ٹھیک ہے دوسری چیز میں کہا گیا ہے کہ C کی جو انکم ہے C کی انکم وہ 60 less ہے ماللہ کی اگر simply ہم دیکھیں کہ C کی انکم ماللو میں نے مانا کی A پلس B C کی جو انکم ہے وہ 60% کم ہے A پلس B کی ملا کے یعنی کہ اگر میں A پلس B کی انکم تھوڑی دیکھے لیے 100 ماللو تو C کی انکم کتنی ہے 40 کیونکہ کیا بولا ہے کہ 100 سے 60% کم ہے تو کتنی ہوئی 100 کا 60% 60 ہوتا ہے تو 60 کم کر دو تو کتنا ہے 40 آیا اس کو simplify کریں گے تو یہ آیا آپ کا 2 بٹے 5 اب دیکھو ایک چیز بتاؤ یہاں پہ A پلس B کی انکم 5 ہے اور یہاں پہ A پلس B کی انکم کتنی ہے 49 ٹھیک ہے اب ایک بار بتائیے آپ کیا دونوں انکم برابر نہیں ہونی چیزیں تو انہیں برابر کرنے کے لئے ہم کریں گے یہاں پہ 49 کی multiply جو کی آتا ہے آپ کا یہ آیا 98 اور یہ آیا آپ کا 245 ٹھیک ہے اب A پلس B کی انکم 245 ہوگی یہی سیم چیز جو ہے ہم یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کس سیمٹ پلائی کریں گے یہاں پہ multiply کریں گے ہم 5 سے 5 سیمٹ پلائی کریں گے تو یہ آیا ہے آپ کا 145 اور یہ آیا آپ کا 100 کتنی انکم ہوگی ٹوٹل یہاں پہ یہاں پہ ہوگی 245 سمجھ ماں آ رہا ہے نا کیا بتایا میں ابھی تو یہاں پہ انکم کتنی ہوگی آپ کی 245 اب آپ ایک بات دیکھئے اب اس میں یہ بولایا کہ جو D کی جو انکم ہے وہ 20% زیادہ ہے سی سے اگر دیکھئے چاہے تو آپ ایسے کر لیجئے دی اپون سی لکھئے اور fraction value آپ کی یہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو سب کو equal کرنا پڑے گا ورنہ تو direct اگر میں بتاؤں آپ کو تھوڑا shortcut میں جانا ہے تو simply آپ دیکھئے 9.8 کا sorry یہاں پہ میں نے گلتی کر دی ایک ایک منٹ آپ یہاں پہ دیکھئے کہ 98 کا 20% نکال لیا ٹھیک ہے 98 کا 20% کتنا ہوگا تو 10% 9.8 ہوا multiply by 2 کتنا آیا 17.6 آیا ٹھیک ہے کتنا آیا 17.6 کتنا آیا 17.6 نہیں 17.6 نہیں یہ آیا آپ کا 18 plus 1.6 19.6 آیا ٹھیک ہے اب دیکھیں C کی income کتنی تھی C کی income تھی 98 اب D کی income اس سے 19.6 زیادہ ہے تو ٹوٹل ہو گیا 17.6 117.6 تو D کی income اتنی ہے آگے کوشن میں کیا بولا ہے بولا ہے if the difference between the income of B and D is 13 200 یعنی کہ B کی income کتنی تھی دیکھو یہاں پہ یہ Rہا B کی income تھی 100 یعنی کہ 100 minus کرتے ہیں B اور D کی income کا جو difference ہے B اور D کی income کا جو difference ہے وہ کس کے equal ہیں 13 200 ٹھیک ہے 13 200 0 تو یہاں سے اگر دیکھو اسے اگر میں کاٹ تو کتنا آئے گا یہ آیا 1.6 ٹھیک ہے 11 سے کاٹیں گے تو 11 سے کاٹنے میں آیا 1200 اوکی اس کے بعد یہاں پہ 0.4 پھر یہاں پہ یہ آیا 300 اگر چار سے کاٹ ہم چار سے کاٹ نے کے بعد اگر میں 4 کی value نکالی یہاں سے تو یہ آئی آگی آپ کی 3000 ٹھیک ہے آگے دیکھوں ایک کی value یہاں سے نکالوں گا تو یہ آیا آپ کا 3000 بٹے چار اور نکالنے کس کی ہے مجھے value مجھے نکالنے c value c value 98 c value 98 2 سے کاٹا 49 ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دو سے کٹیں گے یہ آیا 1500 تو total کیا آیا آپ 1500 multiply by اتنا ٹھیک ہے fortnight اب دیکھیں اگر آپ کو fast calculation تھوڑی آتی ہے تو آپ diet کر لیں جیسے 15 40 60 تو 15 60 000 تو یہ ہوگے ٹھیک ہے اور 15 135 یعنی 135 13 1500 یہ ہوگے ان کو add کریں گے تو آپ کا answer آئے 7 7 3 5 0 0 ٹھیک ہے تو option b یہ correct answer ہے اس question کا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہوگا سب کو میں ٹھیک ہے next question پہ دلتے ہم دیکھئے یہ آگیا آپ similarity پہ question آگیا ایک تو دو triangle کے بارے ہم بات ہوئی ہیں ایک تو ہے آپ کا abc ایک triangle آپ abc ہے اور دوسرا ہے آپ pqr ٹھیک ہے تھوڑا تیج کریں گے جس سے video تھوڑی کم چھوٹی رہے اور آپ جلدی سے cover کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کا area کتنا ہے اس کا area آپ دیا 64 ٹھیک ہے یہ 64 cm2 اور 81 similarity میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ area جو ہوتا ہے وہ side کے ratio کا square ہوتا ہے اگر میں دوبارے سے side ratio نکال چاہوں تو کیا ہوگا 8 upon no ٹھیک ہے similarity میں آپ یہ بھی پڑھا ہوگا جو median ہوتی ہیں اس میں بولا ہے respect ad and pt are the medians of triangle abc and triangle pqr to 8 upon 9 کے برابر ہوگا کیونکہ similarity تو یہ کہتی ہے کہ median ratio بھی side کے ratio کے برابر ہوگا تو یہاں پہ آیا 8 upon no ad نکال لائے ہمیں ٹھیک ہے pt kитنی دے رکھی ہے 10.8 اسے ہم کاٹیں گے 9 9 9 9 12 18 to ad kitna آیا 1.2 ki multiply 8 8 میں کر دیں تو 8 plus 1.6 equals to 9.6 centimeter ٹھیک ہے تو آپ answer کون سا ہے 9.6 centimeter سمجھ مہا آگی بات سب کو اگل question के طرف چلتے ہیں اچھا یہ پہلے fourth لگ گیا ہم اس سے چلو پہلے third کر لیتے اس fourth کر لیں ٹھیک ہے یہ question ہے cos square theta upon cot square theta plus sin square theta minus 1 equals to 3 ھیک ہے ھیک ہے اور آپ کو نکال لیں یہ value ھیک ہے تو دیکھو سب سے پہلے دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ cross multiply basic سجائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ theta کی value let کر اگر theta کی value let کر سکتے ہیں تو سب سے best approach وہی ہوتی ہے دیکھیں جہا تر کیا ہوتا ہے جو sse exam میں questions دے رہی ہے ایک چیز بڑی common سی دیکھتی ہے theta یا تو cos sign کے بال 30 ہوتا ہے یا theta 60 ہوتا ہے تو دونوں case کو check کرتے ہیں چلو ہم رکھتے ہیں 30 اگر ہم 30 رکھیں گے تو یہ 3 4 یہ پہ اوپر اس کے بعد 3 plus 1 4 minus 1 ٹھیک یہ کتنا آیا 3 4 اور یہ آیا 9 4 ٹھیک یہ اسے multiply ہو جائے گی ان کی تو یہ 12 upon 36 جو 1 upon 3 ہے ٹھیک ہے جو ہمارا RHS ہے اس کے equal نہیں ہے تو theta 30 ہم نہیں رکھ سکتے اب theta 60 رکھ دیکھتے ہے theta اگر 60 رکھیں تو کیسے کریں گے یہ 1 upon 4 ٹھیک ہے cos 8 1 2 1 4 4 ہوا ہی یہ آپ 1 upon 3 ہوا یہ 3 upon 4 ہوا اور یہ minus 1 ہوا ٹھیک ہے تو کتنا آیا یہاں سے بہت تیجیز ہوگا اگر اگر بہت میں سمجھ تھوڑا آرام رام سے کر رہا ہوں تو یہ آگے 3 کیونکہ یہاں پہ اس کی multiply ہوگی یہاں پہ اس کی multiply ہوگی تو 12 upon 4 4 کتنا ہوا 3 ہوگیا ٹھیک ہے تو 3 آگیا satisfy کر گیا satisfy کر گیا ٹھیک ہے satisfy کر گیا تو اب رکھ دو یہاں پہ value 10 theta value 10 60 kتنا ہوتا 10 60 ہوتا root 3 اور cos x 60 کتنا ہوتا 2 upon root 3 تو یہ 3 plus 2 upon root 3 یہ آیا آپ 5 upon root 3 اب اوپر نیچے root 3 multiply اور کر دو 5 upon root 3 upon 3 یہ ہے آپ answer کون سائے option option number B ٹھیک ہے سمجھ میں ابھی ہوئی اچھے کوئی وہ نہیں تھا آگے بڑھتے question 4 ہمارا پیچھے رہ گیا ٹھیک میں نے غلطی سے لگا جاتا question وہا رومبس ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے چاروں سائٹ برابر ہوتی ہیں ڈائیگنلز بائی سٹ کرتے ہیں 90 پہ تو ہر ایک سائٹ رومبس کی دے رکھی ہے 13 ٹھیک ہر ایک سائٹ کیا ہے رومبس کی 13 دے رکھی ہے اب آپ ایک بہت دیئے اس کا میں اگر یہ مانا یہ ڈائیگنل ہے یہ ڈائیگنل اور ایک ڈائیگنل یہ آئے بھائیس سا یہ آئے ٹھیک دونوں ڈائیگنلز ہوتے ہیں اور یہ کہاں بائیسٹ کرتے ہیں 90 پہ بائیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ایک بہت دیئے ڈائیگنلز کتنا ہے 24 دے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 12 اب یہاں یہ 90 دگری دیکھ رہا ہے یہاں کیا لگ جائے گی پائی تھاگورس ٹھیک ہے تو یہ کتنا آ جائے گا 5 ٹھیک ہے اگر یہ 5 ہے تو یہ یہ بھی 5 ہو جائے گا تو ڈائیگنل 2 کی اگر میں بات کروں تو کتنا آ گیا 10 آ گیا اور ڈائیگنل 1 کتنا تھا 24 اب بس فرمولہ لگا دو 1 upon 2 d1 into d2 area کیا ہوتا ہے تو یہ کتنا آیا 120 answer option number 2 ٹھیک ہے سمجھ میں آ گی بہت آسان تھا چلو آگے پڑھتے ہیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں اپنی next question کے لیے question number 5 some fruits are brought bought at 15 for 140 and equal number of fruits at 10 for 120 if all the fruits are sold اچھا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے question question ہی کہہ رہا ہے کہ مان لو جیئے آپ نے 15 save خریدے fruits میں save آجتے ہیں نا تو وہ 140 روپے کے بیٹھے ٹھیک ہے اور 10 دوسری دکان سے خریدے تو وہ 120 روپے کے بیٹھے ٹھیک ہے اور آپ نے سارے مللعب کی جتنے بھی fruit ہے وہ 132 روپے کے بہا سے بیگ دیے یعنی 12 fruit 132 روپے کے بہا سے بیگ دیے تو ایسے کوشنو سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو quantity ہے اس کو equal کریں گے ٹھیک ہے اس quantity کو پہلے ہم کریں گے equal تو 15 اور 10 سے ملیں گے 30 آتا ہے تو 15 کی multiply 2 سے کریں گے 140 کی multiply 2 سے کریں گے اس کی multiply 3 سے کریں گے کیونکہ 30 لانا ہے دونوں میں اور اس کی بھی 30 سے کریں گے تو یہ 30 یہ 280 اور یہ آیا آپ کا 30 اور یہ آیا آپ کا 360 ٹھیک ہے total 60 ہو گئے کتنے کے 0 4 اور 640 روپے کے 60 فل ہو گئے اب 12 فل 132 فل بیک رہا ہے تو آپ مجھے ایک بہ بتائی جتنے خریدیں ہو تو میں کیا کر رہا یہاں پہ اس کی SP کو بھی SP اور CP میں نے اس کی SP کو equal کر لی quantity equal کر لی 60 اور یہ کتنا آئے 660 ٹھیک تو آپ مجھے ایک بہ بتائیے 60 فل پہ کتنے روپے کا فائدہ ہو رہا ہے 20 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے جب وہ 640 کی لگت لگا رہا ہے تو یہ آئے یہاں سے 0 کٹا اور 200 divided by 64 divide کریں تو دیکھ لی دیکھ لی تیں ایک بار یہ آیا آپ 3 192 یہاں پہ آیا 8 تو یہ کتنا آیا 3 اور 8 64 تو equals 2 میں 1 8 ٹھیک ہے بھی یہ آئے آنسر اتنا پرسینٹ کا profit ہوگا اسے profit transaction میں اتنا پرسینٹ کا اسے profit ہوگا next question graph پہ آگیا data interpretation the ratio of total number of car sold by dealer b in january april and june the total number of car sold by dealer a and d in march ٹھیک ہے تو دیکھیں total number of car sold by dealer in january january میں کتنی begging تو b کا لیتے ہیں january میں 600 600 اس کے بعد april میں 580 plus 580 اور آپ کی june میں 620 ٹھیک ہے یہ بیگی تو دیکھو sum کریں گے تو سب سے پہلے اسے اور اسے کرتے ہیں sum تو 65 11 6 17 100 آگیا اور یہ 8 800 آگیا ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ 18 ratio sold by dealer a and d march a a and d dealer june march میں کتنی بیگتے ہیں march کے مہینے میں یہ 628 بیگتے ہیں 722 بیگتے ہیں تو 628 plus 722 تو 76 13 plus 28 22 یہ آئے آپ 50 ٹھیک تو یہ آئے آپ کا 350 اور اسے ratio لیں گے یہاں سے 4 4 18 اور 45 تھی 135 تو یہ آپ کا answer ہے 4 ratio 3 ٹھیک ہے آگلے کوشن طرف چلتے ہیں ہاں کوشن ہے in july 2018 if the sales of car by the dealer d increases by the same percentage as in 2018 over its previous month بول رہا ہے june 2018 dealer d june 2018 dealer d یہ ہے جتنا percentage یہاں سے یہاں تک increase ہوا ہے اتنا ہی جولائی میں ہوا ہے سب سے پہلے ہم percentage نکال لیتے ہیں کتنا increase ہوا ہے 600 increase ہوا ہے تو یہ آگیا آپ کا 30% اب اتنا ہی increase ہوگا اگلے سال بتانے کتنا increase ہو جائے گا یہ آیا آپ کا 8 multiply کریں ہم 13 میں تو یہ آیا 910 اور یہ آیا آپ 104 ٹھیک ہے تو 4 1 10 10 2014 یہ answer ہے چلتے نا اس question پہ یہ بہت repeat ہوتے ہیں question اگر کسی نے cgl 2018 سے 2020 تک بھی کر لیا نا paper اس کا paper بالکل clear ہو جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے دیکھو when x is subtracted اچھا اگر x کو ہم گھٹائیں ٹھیک ہے from the numbers obtained اور تو یہ proportion میں ہوتے ہیں تو یہ number کیا ہوتے ہیں proportion میں دیکھو اس کو کرنے کے بہت طریق ہیں یا تو cross multiply کرو ہاں سے x کی value نکالو ٹھیک یا پھر لگاؤ اس میں cnd یا دوسرا سب سے best method ہے اس میں option method option method use کرو اور answer نکالو پہلا option رکھ دیکھو 28 minus 8 کتنا آیا یہ آیا آپ 11 اور یہ آیا آپ 20 اور یہ ہاں سے آیا آپ 5 minus 8 5 minus 8 کتنا آیا 47 47 آیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کتنا آیا آپ 83 ٹھیک ہے کوئی match نہیں ہے proportion میں نہیں ہے دوسرا option رکھو 19 minus 7 28 minus 7 equals 55 minus 7 اور آپ 91 minus 7 کتنا آیا یہاں اور 21 آیا یہ 48 آیا اور 84 آیا دیکھو multiply by 4 اور multiply by 4 تو یہ proportion میں ہے تو یہ ہی ہے اس کا answer 7 اس کا ہے answer ٹھیک ہے ڈیفرینس ہے 7 کا ڈیفرینس ہے تو 15 multiply by 7 یہ آیا minus 42 اور یہ آیا آپ 105 ٹھیک ہے دونوں کو 105 میں سے 42 گھٹائیں گے تو کتنا آتا ہے آپ 63 یعنی 14 number 63 fall 2 ہے باقی average سے تو ہم کیا کریں گے اس 63 کے نقصان کو ہم سمج دے بچے اگر 28 بندے پہلے تھے تو 27 آپ میں یہ بات لیں جو کی آئے گا 27 24 اور 27 18 2.3 ٹھیک ہے 2.3 minus کریں گے 74 7 answer ٹھیک ہے بھئی next question side AB and DC of cyclic quadiliter ABC produce 2 mate اچھ دیکھو ایک cyclic quadiliter ہے ٹھیک ہے cyclic quadiliter ہے اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کا ایک میٹر کو ایک cyclic quadiliter ہے ایسے بنا ہوا ہے یہ ہے آپ کا ایک cyclic quadiliter ٹھیک ہے نام دیتا ہوں A B C اور D جب ہم سائیڈ کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم نے آگے بڑھائی اور A سے در سے آگے بڑھاتے ہیں بڑھ 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 یہ جو ملتی ہے اگر A D اور B C بڑھ سب سے پہلے دیکھو یہ وائل نمبر ان کو ایڈ کرو 1,2,3,4 کتنا آیا چار ہزار اس کے بعد پھر ان ایڈ کرو 6,2,8,1,9 اور 6,15 ٹھیک ہے کتنا آیا پندرہ سو پھر جو بچے ہوئے ہیں انہیں ایڈ کرو یہ 7,5,12 20,27,29 36 ٹھیک ہے پھر جو بچ گیا اسے ایڈ کر دو ٹوٹل ایڈ کرو یہ 5 آیا 6,8,5 ٹھیک ہے ریشو نکالنا ہے فیمیلز کو ایڈ کرو فیمیلز کو کریں گے 2,4,5,6 شہر جار ہوگی باقی بچے ہوئے کو ایڈ کریں گے کتنا آیا یہ 22 ہو جائے گا ٹھیک ہے بچا ہوا ایڈ کریں گے 270 ہو جائے گا اور یہ آپ کا 20 بچا 0,9,4 6,2,8 ٹھیک ہے 5 سے کٹو 5 سے کٹیں گے تو یہ آیا گا 3,1 1,7,3 ٹھیک ہے اور اس کو کٹیں گے تو 1,6,9,8 ٹھیک ہے اس کے بعد 3 سے کٹو 3 سے کٹنے کے بعد 3 سے کٹیں گے تو یہ آیا گا 391 اور ریشو 5,6,6 ٹھیک ہے یہ ہے اس کا ریشو کہاں یہ ہے انسر ٹھیک ہے سمجھ میں آگی سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ minus کا یہاں بنا جائے گا دیکھو elsم لیں گے تو یہاں پہ آئے گا root 2 root 2 plus 1 ٹھیک ہے plus root 2 اور یہاں root 2 minus 1 اور یہاں پہ آئے گا root 2 minus 1 اور یہ root 2 plus 1 ٹھیک ہے اس کے نیچے اگر آیا لیکھوں گے تو elsم کیا آیا آپ کا root 2 minus 1 اور root 2 plus 1 ٹھیک ہے یہ کتنا ہوتا ہے multiply اندر کریں گے تو کیا آئے گا 2 plus root 2 plus 2 minus root 2 minus کے 1 ٹھیک ہے اور یہ 2 minus 1 اور یہاں سے بھی 2 minus 1 تو 1 آگیا ٹھیک ہے سمجھ میں ہی بات یہ کٹ جائے گا یہ کٹ گیا 4 minus 1 upon 1 تو 3 آیا یہاں سے option میں satisfy کرو دیکھو sack 45 رکھو تو 2 دونی 4 آ رہا ہے یہ نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ ہوتا ہے sack 45 root 2 ہوتا ہے تو یہ 2 ہو گیا اور plus 1 ہو گیا یہ 3 آ گیا satisfy کر گیا option number 2 ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں اس question کو ورنہ تو basic سے جانا جاؤ تو basic سے بھی کر سکتے ہیں اگلا question دیکھتے ہیں question ہے 5 number 67 6 xy is divisible by 3 7 and 11 دیکھو ایسا question کرنے کا سب سے best طریقہ یہ ہی ہے 676 xy کو ماللو 99 اور divide کرو ان کے lc سے lc کتنا آیا ان تینوں کا multiple آیا ٹھیک ہے 231 divide دو گے تو سب سے پیدا 2 سے جائے کتنا 4 6 2 اس کے بعد یہاں اتال لیں گے 9 پھر کتنے سے جائے گا 9 سے جائے گا یہ 2079 یہاں بچا آپ 0 اور 7 پھر یہاں سے آپ 9 اتال لیں گے اب لگ لگ بھگ 3 3 6 6 6 3 سے جائے گا کتنا آیا آپ 6 9 3 یہ بچا آپ 16 آپ کو بس کیا کرنا ہے جتنا remainder بچے 1 minute جتنا remainder بچے اس کو بس minus کرنا ہے minus کرنا ہے آپ کو اس میں سے تو 676 کتنا آیا 676 اور یہ آپ 9 سے 6 3 9 سے 8 x y کی value ہے 8 اور 3 value put کرو 8 24 minus 5 15 no answer ٹھیک ہے next question a cord of 21 centimeter long is drawn in a circle اچھا circle ہے ٹھیک ہے circle ہے 21 centimeter long cord کو draw کرتے ہیں ماللو یہ cord آبار ایسے ہے یہ 21 centimeter diameter دے رکھا 25 ٹھیک diameter 25 ہے پوچھ رہا کہ perpendicular distance کیا ہوگا پرپینکل distance یہ ہوگا اور یہ آپ کی ہوگی radius جو کی ہے 25 اور یہاں سے لے کے یہاں سے لے یہاں سے لے یہاں تک جو distance ہوگا 21 2 ٹھیک ہے تو بس یہ نکالنا ہے ہمیں پی سب جانتے ہیں بہت سمپل ہے 625 4 equals 4 141 upon 4 اور پلس کے پی سکوار تو پی سکوار equals to یہ minus کریں گے 140 اپن 4 تو پی کی ویلیو کتنی آئی 64 سکوار کی ویلیو اور سوری پی کی ویلیو آئے گی آپ کی تو یہاں سے جب ہم اسے divide کریں گے چار سے تو یہ آیا آپ کا چار چوک سولہ دو کہہ رہی اور 26 تو پی سکوار کی ویلیو کتنی آئی 46 اور پی کی ویلیو یہاں سے کتنی آئی آپ کی root 46 تو root 46 اس کا کیا ہے answer next question یہ دوبارہ similarity question آگیا ہے ٹھیک ہے abc similar ہے pqr اور area of abc upon area of qpr یہ غلط ہے یہاں پہ pqr ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے دیکھو دو triangle بلائیں گے simple اپنے similarity جیسے یہ abc ہے اور یہ آپ qr ہے area دے رکھا ہے تو side ratio کیا ہوا بتایا تھا کہ side ratio square area ہوتا ہے اور اگر side ratio نکال تو under root کر دو area 144 under root کریں گے تو 12 ٹھیک ہے اور 49 کا کریں گے تو 7 بنائے گا ٹھیک ہے تو side ratio ہمارا آ گیا 12 upon 7 دونوں triangle کی اچھا اب نکالنا کیا ہے پر تو corresponding side پر کی کون سی ہے ac to ac value کے دے رکھی ہے no اور پر نکال لائیں ہے تو یہ آپ کا کتنا آیا پر equals to 7 into 9 upon 12 یہ 3 سگیا اور یہ 4 سگیا تو PR کتنا آیا آپ 21 upon 4 یہ آپ کا answer 21 upon 4 چلتے اپنے next question کی طرف 17th question بہت اچھا question ہے بہت important question ہے ٹھیک ہے پڑھو to to do a certain work a and b work on alternate days with b beginning the work on the first day a alone can complete the same work in 24 days if the work gets completed in 11 2 1 3 days then the b alone can complete 7 9 part of the original A b or b alternate days पर 勞ाम करते है b करता है ठीक है पहले दिन कौन काम करेगा b और ही दे रखा है कि a 24 दिन में पूरा काम कर लिता है अगर आप देखो कि total work 11 सही एक बट ہے کہ بی چھے دن کام کرے گا بھئی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پہلے دن بی کرے گا دوسرے دن اے کرے گا تو ایسے ہی بی کرے گا چھے دن کام اے باقی کے بچی ہوئی دن یعنی کہ پانچ سا ہی ایک بٹا تین دن کرے گا ٹھیک ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے اے ایک دن میں کتنا کام کر سکتا ہے اے ایک دن میں کتنا کام کر سکتا ہے تو اے کر سکتا آپ مجھے ہیں کہ اے کر سکتا ہے ایک بٹا 24 کام ٹھیک ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اے نے پاس ساہی ایک بٹا تین دن میں کتنا کام کر لیا ہوگا تو دیکھو جو رہا اس کاShitone沒事 fraction سے simple fraction میں GTA mehrere 616 بٹے 3 دن میں اے نے کتنا کام کر لیا ہوگا تو آپ مجھے مجھے بتائیے اگر ایک دن میں ایک بٹا 24 کام کر رہا تو 16 بٹے 3 دن میں اتنا کام کر لے گا ٹھیک ہے sur episode deeper37 بات ہے تو کتنا کام کر لے گا یہ آپ کاٹیےچ چھے اور یہ چار چار چو 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 چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف دیکھیں ایک ٹیبل دے رکھی ہے ٹھیک ہے اور پانچ کمپنیوں کے بارے میں کا ٹرن آور بتایا گیا ہے کیونکہ پروڈکشن کتنی ہے اور ان کی سیل کتنی ہے ہم سے کیا پوچھا ہے کون سا سال ایسا ہے جو پروڈکشن ہے پروڈکشن کا 90% سیل ہے پروڈکشن کا 90% سے زیادہ سیل ہے تو آپ مجھے ایک بار بتائیے چلو دیکھتے ہیں 2015 کے بعد ہم بات کرتے ہیں 2015 میں 1250 پروڈکشن تھی اور سیل کتنی تھی ہجار اگر 1250 کا 90% نکال لیں گے تو کیا اس سے زیادہ بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا تو یہ کٹ گیا 2016 میں آتے ہیں پروڈکشن کتنی تھی چودہ ہجار ایک میٹ گلز لگ دیا یہ پروڈکشن تھی چودہ سو ٹھیک ہے اب سیل کتنی ہے سیل ہے 1290 تو آپ مجھے ایک بار بتائیے اگر میں اس کا 90% نکال لوں تو 49زہ کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو کتنا آئے 12600 1260 آئے گا سوری اب یہاں دیکھو یہاں دیکھو کتنا آ رہا ہے 1290 تو آپ مجھے بتائیے کہ 2016 میں پروڈکشن سے 90% زیادہ ہے نا ہے یہ ایک تو آگے ہمارا 2016 دوسرا چیک کرتے ہیں 2017 2017 چیک کرتے ہیں 2017 کو اگر ہم اس کی ملٹیپلائی اگر ہم نائن میں کریں تو یہ آیا ہے 45 4 36 44 9 9 4 14 میں کچھ گلتی کر دیئے ایک منٹ دوبارہ کرتے ہیں 45 4 36 یہ 4 4 9 4 13 تو 1305 آئی لیکن وہاں کتنے دے رکھیے 11 تو یہ تو 90% سے بھی کم ہے تو یہ تو ہونے کا نہیں ہے دوسرا دیکھتے ہیں 2018 18 تو یہ 1500 ہے یہاں پہ اس کا اگر ہم 90% بھی نکالیں تو کتنا آسا ہے 135 تو 1350 ہے لیکن سیل کتنی ہے 1450 تو یہ 2016 اور 2018 اس کا انصر ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف شاپ کی پر ایک شاپ کی پر ہے وہ 21% profit کماتا ہے ٹھیک ہے 21% discount on the printed price یعنی کہ اگر mark price 100 روپے ہے تو 21% کا discount ملتا ہے تو 79 ہو جاتا ہے اور وہ profit بھی کماتا 21% کا تو 121 ہو جانا چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی SP یہ ہے آپ کی CP ریشو کو equal کریں تو یہاں پہ multiply 79 کی ہوگی اور یہاں پہ بھی multiply کس کی ہوگی 79 کی ہوگی تو 100 into 79 ratio 121 into 79 SP اور CP کا ratio پوچھا ہے 79 79 کٹ جائے گا 100 ratio 121 اس کا answer آئے گا سمجھ گے نا یہ 79 ہے تو مجھے یہاں پہ 121 کی multiply ہوگی اور یہاں پہ 79 کی multiply ہوگی SP کو equal کرنے کے لئے تو CP ہماری اتنی آئی SP ہماری اتنی آئی تو CPA SP یہ ان دونوں کا ratio لو کوشن ختم next question x plus 1 upon x 4 دیں رکھا x کی power 5 plus 1 upon x 5 نکال نی سمپل سا question ہے سب سے پہلے نکال اس کا square میں بتا جاتا ہوں x 5 اور plus 1 upon x 5 کو نکال دیں کیسے ہیں یہ نکال ہم x square plus 1 upon x square اور یہ ہوا x cube plus 1 upon x cube minus x plus 1 upon x x x x 5 plus 1 upon x 5 is formula میں رکھ نکال جائے value سب سے پہلے ہمیں چاہیئے x square plus 1 upon x square چاہیئے x square plus 1 upon x square کتنا آئے گا 16 minus 2 solar minus 2 اتنا تو آپ سمجھ کے چل رہا ہوں کیونکہ میں paper solve کر رہا ہوں میں یہ آپ یہ نہیں کہ concept سمجھ ہوں آپ کی کی کسے کرنا کیسے نہیں کرنا simple بس میں solution provide کر رہا رہا ہوں میں اتنا تو مان کے چلوں گا کہ x square plus 1 upon x square value نکال آتی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم complete mathematics concept کی ویڈیو لے آئے جس میں ہم پورا math cover کریں competitive exam کے لیے free of cost تو اگر آپ اچھا رسپونس ملا تو ہم continue کریں گے آگے بہت ساری سریز لانے کی کوشش کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جلدی میں ہی ہماری ایک static gk کی series آنے والی ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک بار آپ بس ویڈیو دیکھ لیجی گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کی ہاں کی level ہے کی quality ہے content کی پھر ہم ہم کچھ کہنی ضرورتی نہیں پڑھنے گی آپ اپنا response دکھائیں گے ٹھیک ہے تو question آگے واپس ہی کرتے تو x square plus 1 upon x square کی value آگی میری 14 x cube plus 1 upon x cube کی value میری آئے گی 52 ٹھیک ہے اور minus کے 4 تو یہ کتنا آیا multiply کریں گے تو یہ آیا 700 اور یہ آیا 28 تو 7 28 اور یہاں سے 4 minus کریں گے تو 724 ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا answer next question کی طرف چلتے ہیں 21 ٹھیک ہے question number 21 دیکھیں x plus y دے رکھا ہے آپ کو 4 1 upon x plus 1 upon y دے رکھا ہے 16 upon 15 ہمیں نکالنا x q plus y q دیکھو اگر ہمیں یہ نکالنا ہے تو ہمیں پہلے اس کا formula پتا ہونا چاہیے ٹھیک یہ bracket میں ہوتا x plus y x square plus y square minus x y تو ہمیں کیا کے ضرورت ہے x square plus y square سب سے پہلے نکالتے ہیں x square plus y square x square plus y square نکال لیں گے ہم اس equation سے اس کا whole square کریں گے تو یہ آئے گا 2x y equals to 16 now ہمارے پاس x y value نہیں x y value nکال x y x y x x x x x x x y x x y x x x x x x y x ٹھیک ہے تو جو کی آیا ہے 17 upon 2 تو x square plus y square کی value کیا آئی 17 upon 2 اب دیکھو x plus y ہمارے پاس کتنا ہے 4 x square plus y square کی value 17 upon 2 اور x y کی value 15 upon 4 دو سے مٹیپلائی کریں گے اوپر نیچے مٹیپلائی کر دو جس سے کی LCM آسانی سے آ جائے تو 34 upon 4 minus 15 upon 4 کتنا آیا ہے 4 into 19 upon 4 جب minus کریں گے 34 میں سے 15 رہو تو 4 سے 4 گٹ گیا کتنا آنسا آیا 19 ٹھیک ہے solve ہو گیا ہے یہ کوشن اب کرتے ہیں اگلا کوشن یہ کوشن آپ خود کرنا جیس میں کچھ نہیں ہے بس simple board mask تھیورم لگے گی وہی کر لینا اس سے next کرتے ہیں کوشن نمبر 24 what is the compound interest on a sum of 8192 for 1 is to 1 by 4 years at 15% per annum if the interest is compounded 5 monthly دیکھو بہت سیمپل طریقہ بتاؤں گا میں اس کوشن کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ دیکھو پہلے سب سے پہلے دیکھو کی کتنے سال کا ٹائم ہے یہ تو 1 سال plus 1 بٹا 4 منت میں convert کروں تو 1 سال 1 سال 3 مہینے یعنی کی overall 15 مہینے ٹھیک ہے اگر 5 منت کی سائیکل چل رہی ہے تو 3 سائیکل بنیں گی 5 منت کی ٹھیک ہے 3 سائیکل بنیں گی 5 منت کی اور جو interest دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے ہمیں 12 مہینے کا 15% اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 مہینے کا کتنا ہوگا تو 15 12 اور نکالنا کتنے کا ہمیں 5 مہینے کا تو 5 سے مٹ لے کر دیں گے تو 3 15 3 12 تو یہ آگیا آپ کا 35 4% 35 4% کی فریکشن ویلیو ہوتی ہے 1 بٹا 16 ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ریشو میتھڑ سے قرار ہوں ایک سال میں 16 سے 17 ہو جائے گا پھر اگلی سال بھی 16 سے 17 ہو جائے گا پھر اس سے اگلی سال بھی 16 سے 17 ہو جائے ٹھیک ہے کیوب کریں گے تو یہ آئے گا 40 96 اور یہ آئے گا 49 13 دیکھو 25 تک تو کیوب یاد رکھو کیونکہ اگر یاد نہیں رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں کیلکلیٹ کرتے رہو گے 16 میں کریں تو فائدہ نہیں ہوں چیز کا کمپاؤنٹ انٹریس میں کیوب اور سکوئر کا بہت چلو آگے دیکھو 4096 کی value ہے 8192 یہ دو بار multiply ہو رہی ہے تو یہ بھی دو بار multiply ہوگی سیمپل ہمیں کیا نکال 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 4913 سے 4096 کھل تو کتنا آئے گا 817 اب کتنی بار multiply ہو رہی تھی دو بار تو interest کی multiply بھی دو بار ہوگی تو انسر کیا آگیا 1634 اس سے simple طریقہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی اگر چاہوگے ہم تو دوسرے method سے کرنا چاہیں گے تو آپ کو اتنی knowledge ہو نکال چیئے کون سا question آپ کو کیسے attempt کرنا ہے ہر question 3 نہیں ہو سکتا calculation 7 اور c کی value کیا آئی ہے ہماری minus کے 10 بس رکھ دیجئے جو پوچھا ہے آپ سے a plus b minus c پوچھا ہے تو 19 plus 7 اور یہ آپ 10 plus 10 تو 19 plus 7 کتنا ہو گیا بتائیے 26 اور plus کے 10 تو کتنا آیا آپ 36 آیا سمجھ مائک یہاں پہ minus 10 آیا تو یہاں پہ minus c value minus 10 دکھیں گے تو minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ class ختم ہوتی ہے ایک question رہ گیا ہے یہ بہت اچھا question ہے اور logical question ہے اس question کو آپ کریے اور comment box میں اپنا answer دیجئے جو سب سے پہلے answer دے گا اس کے لئے ہم کچھ price جرور سوچیں گے جو بھی ہم اپنی طرف سے کر پائیں گے تو comment box پہ اپنا answer جرور دینا question کا اگر نہیں ہو پاتا تو میں اگلی ویڈیو میں جب اگلی shift کا solution لے کے آنگا تو اس ویڈیو میں آپ کو کراؤں گا thank you for watching please like and subscribe the channel